بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائے ترہم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کیچن آج میرے کیچن میں بہت ہی آسان اور مزیدار سا میٹھا بن رہا ہے آج میں بنا رہی ہوں لبے شریع جس کو بنانا انتہائی آسان ہے جھٹ پٹ بن کے یہ تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی کریمی اور مزیدار بنتا ہے تو آپ نے اس عید پر میری سیسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو چلیے فٹہ فٹ سے مزیدار اور بہت ہی کریمی سی لبے شریع کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لبے شریع بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر آدھا لیٹر دودھ لے لیا ہے آپ چاہے تو فل فیٹ کریم دودھ لے لیں آپ چاہے کھلا لے لیں آپ چاہے ٹیٹرہ پیک لے لیں یہ ٹوٹلی آپ کی مرضی پر ڈبینڈ کرتا ہے ساتھ ہی یہاں پر میں نے ہاف کپ ڈال دیا چینی اور اب ہم ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح پکائیں گے کہ دودھ میں بوائل آ جائے اچھا آپ یہاں پر چینی کی کونٹیٹی کو اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے یہ بلکل پرفیکٹ میجرمنٹ ہے اب ساتھ ہی اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے کسٹر پاورڈر تو میں نے کسٹر پاورڈر کو تھوڑے سے دودھ میں گھول لیا تھا تین سے چار کھانے کے چمج میں یہاں پر کسٹر پاورڈر کا استعمال کر رہی ہوں اور میں یہاں پر وانیلا فلیور کا استعمال کر رہی ہوں آپ اپنے پسند کا کوئی بھی فلیور یوز کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر جو کسٹر پاورڈر ہے نا وہ آم روٹین سے زیادہ ہم تھوڑا ایٹ کریں گے دودھ میں جیسے کہ اگر ہم ہاف لٹر میں دو چمج ایٹ کرتے ہیں کھانے کے تو یہاں پر میں تین سے چار چمج ایٹ کروں گی تاکہ ہمارا جو کسٹر ہے نا وہ گاڑا بنے کیونکہ آگے جا کے ہم نے اس کے ایٹ کرنے تک فروٹ پانی چھوڑ دیتے ہیں تو اس لیے ہمیں لبی شینے کی کنسٹینسی کو بیلنس رکھنے کے لیے یہاں پر کسٹر کو تھوڑا گاڑا بنانا ہوگا یہ دیکھئے کافی یہ گاڑا ہو چکا ہے اب اس کو میں تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے مزید پکاؤں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے کسٹر جو ہے وہ پک جائے اور تھوڑا مزید اور بھی گاڑا ہو جائے تو یہ دیکھئے کسٹر کو آپ نے ضرور دو سے تین منٹ تک پکانا ہے تاکہ کسٹر کا کچھا پن ختم ہو جائے ورنہ یہ کھانے میں بلکل بھی مردانی دے گا تو یہ دیکھئے کسٹر ہمارا کمپلیٹلی جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اس میں بابلز بننے لگے ہیں بس فلیم کو بند کر کے اس کو میں مکمل طور پر تھنڈا ہونے دوں گی تو اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف دوسری طرف میں نے ایک پتیری میں پانی گرم ہونے کے لئے رکھا ہوا تب اس میں بوائل آ چکے ہیں تو یہاں پر میں نے ہاف کپ جو رنگین سیویاں ہوتی ہیں وہ لے لی تھی اس کو ہمیں تھوڑا سا مکس کروں گی اور بوائل ہونے دوں گی اور اس کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ اچھی طرح سے گلنی جاتی ہیں تو یہ دیکھئے سیویاں ہماری بہت اچھے سے پک چکی ہیں میں آپ کو چیک بھی کروا دیتی ہوں یہ دیکھئے اچھی طرح سے یہ گل چکی ہیں تو بس اب اس کا پانی میں گرا دوں گی اور اس کو ایک چھنی میں ڈال دوں گی اوپر سے میں تازہ جو نل کا پانی ہوتا ہے وہ بھی بہا دوں گی تاکہ اس کی کوکنگ پروسس رک جائے اب یہاں پر چلتے ہیں ہم تیسرے سٹیپ کے طرف تو یہاں پر دیکھئے میں نے کچھ فروٹس لے لی ہیں آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی فروٹس لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر کیلہ لیا ہے سیب لیا ہے سٹرابریز لی ہیں آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی فروٹ لے لیں یعنی کہ انگول لے سکتے ہیں اس کے علاوہ پائنیپل لے سکتے ہیں اور کوکٹیل کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن کوکٹیل تھوڑا ایکسپینسف پر جاتا ہے اس کے علاوہ میں نے دو قسم کی جیلیز لے لی ہیں یہاں پر سٹرابری اور بنانا کا استعمال کی آپ اپنی پسند کی کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں اور جیلی بنانا تو عمومن ہر کسی کو آتے ہی ہوگا کچھ میں نے نرٹس لی ہے جن کو میں نے چاپ کر لی ہے اور یہاں پر ایک پیک جائے گا کریم کا کوئی بھی ٹیٹرابیک کریم لے لیں اور اس کے بعد ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے جو ہمارا کسٹرڈ تھا وہ بہت اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے تو بس اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے آپ ہینڈ وزکر کی مدد سے پھینٹ لیں یا پھر اگر آپ الیکٹر بیٹر کی مدد سے پھینٹ سکتے ہیں تو آپ اس میں بھی پھینٹ سکتے ہیں بس اچھا سا اس کو آپ نے سمودھ کرنا ہے تو یہ دیکھئے بہت اچھا سا یہ سمودھ ہو گیا ہمارا کسٹرڈ تو بس اس ٹائم پر آ کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ڈالنی ہے کریم تو میں نے یہاں پر ایک پورا پیک جو کریم کا ہے وہ ڈال دیا اس کے اندر اور اس کو اب اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے کریم ڈالنے سے بہت ہی کریمی ٹیکچر آئے گا اس کے اندر بہت ہی اچھا فلیور بنے گا ہمارے لبی شیری کا تو بس اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے کریم کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم سیویاں ایٹ کریں گے یہ دیکھئے اس طرح سے کھولتے ہوئے ہم سیویاں ایٹ کر دیتے ہیں سیویاں ایٹ کرنے کے بعد اس کو بھی میں مکس کروں گی تو سیویاں ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم اپنے فروٹ سے ایٹ کر لیتے ہیں تو یہ سیپ چلے گے اس کے اندر ساتھ کے لئے ڈالوں گی اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم سٹروریز بھی ایٹ کر دیں گے یہاں پر جو ہم نے نرس اپنے چاپ کر کے رکھے تھے وہ ڈال دیتے ہیں تھوڑا اور تھوڑا میں گارنیشن کے لئے رکھ دیتی ہوں اور اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم جیلیز ایٹ کریں گے تو یہ آدھی سے زیادہ جیلی میں ابھی ڈال رہی ہوں باقی تھوڑا سی میں گارنیشن کے لئے رکھ دوں گی تو بنانا جیلی ڈالی ہے ساتھ میں نے سٹروری جیلی بھی ڈال دی ہے اب ان دونوں جیلیز کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور بہت ہی زبردست ہی ہماری لبے شیری جب وہ ریڈی ہو گئی ہے تو لبے شیری ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے آئیے اس کو اب ہم سرونگ ڈیش میں نکال لیتے ہیں الحمدللہ جی ہماری بہت ہی کریمی مزددار سی لبے شیری بن کر تیار ہو گئی ہے اور آپ نے دیکھا کتنے جھٹ پٹ سے یہ بن کر تیار ہوئی ہے اب اس کا ہم گارنیش کر لیں گے جیلی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اوپر تھوڑا سا نٹس ڈال دیں گے جو ہم نے چاپ کر کے رکھے ہوئے تھے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے دیکھئے دیکھنے میں جتنی ٹیمپن لگ رہی ہے یہ کھانے میں اس سے زیادہ مزدار ہے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اس سید پر میری اس ریسیپی کو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئیے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ